نمشکار میں ہوں ہر بند سناگو کو ویڈیو جنرلیس بنتی ڈگرہ کے ساتھ بلکل بھارت پاک سیمان چیترکباز پنگالی گاؤں ہیں اور یہاں پر آج بارشک میل ہے میں یہاں کشن سنگھ شہید شیرو خانے مناس برادری کی یہاں میل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہون ہو چکا ہے بھنڈارہ بھی ہو رہا ہے اور الگ الگنمان برادری جو مناس سمدائے سے ہے وہ یہاں نر ناریاں بچے سب آئے ہیں پوری آستہ کے ساتھ پوری شردہ کے ساتھ ہر سال یہ میل لگتی ہے اور یہ پرمانیت کرتا ہے کہ ہر دھرم والے جو اپنے برادری کہ جو کل دیوتا ہوتے ہیں ان کو آذر کرتے ہیں انہی میں سے میاں کشن سنگھ شہید شیرو خانے مناس برادری کہ جو میل ہے اس میں بھی یہ پرمانیت ہوتا ہے کہ ہر سمدائے کے جتنے بھی شخصیت ہیں اپنے اپنے کل دیوتاوں کی میل پر اس طریقے کی آستہ کرتے رہتے ہیں جمہو کے پانگلی گاؤں میں منحاس برادری کی وارشک میل پورے ہرش و لاس اور اقیدت کے ساتھ منائی گئی جمہو میں پڑھ رہی زوردست ٹھنڈ کے باوجود منحاسوں کی میل بڑے ہی گرم جوشی سے بنائی گئی اس دوران ہونکر پوجہ ارچنا کی گئی اور یوٹی جمہو کشمیر میں سکھ شانتی سمرد دھی اور اس کوویڈ مہماری کے ختم ہونے کی پراختنا کی گئی اس موقع پر آل انڈیا منحاس سبح کے ادھیاکش ہرنام سنگھ منحاس پورے ایم پی سمشیر سنگھ منحاس یوہا راجپو سبح کے ادھیاکش راجن سنگھ ہیپی یوہا راجپو سبح کے ادھیاکش دلاغر سنگھ منحاس وہ انیے گنمانی لوگ اپستیت رہے میل کے دوران ایک بھوی بھندارے کا بھی آیوجن کیا گیا موسیقی 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 کسی نے کوئی گلتی بھی کی ہو تو وہ بھی کہتا کہ مجھے شما کریں اور آگے سے میں وہ نہیں کروں گا اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے سماج کو اور سوسائیٹی کو لے کر آگے بڑھوں جہی جنہیں کہ آج کا سندیش خاص کر دیبتہ کے سامنے وہ ہمارے پریر نست ہوتا ہے وہ ہمیں شیش دیتے ہیں اس لیے ہم جہاں پہ اکترت ہوتے ہیں آپ کا ذنباز اکل بھارتی مناس سوا کے پردھان یہ جو ستھان ہے ان کا نام تھا میاں کشن سنگھ چاہید یہ وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کروانی دیتے ہیں یہ بھی کہیں اتنا تو ہمیں کوئی زیادہ اوہ ملک کیڑی سان چمنا ہی جگہ پینٹ چاہا ہے انسو کار پہلے ہی جگہ ہماری میر پرکونا پرگوال میں ہوتی تھی تو جب کوئی شادی پرکوال میں ہوتی تھی تو جب وہ کرما لیتے ہیں تو بیڑی میں کشتی پر جاتے تھے نہیں پہنچ سکتے تھے پھر ہمارے بجورگوں نے بیٹ کر چے چلا کی کہ بہاں سے مورے سو آگے تو یہ جہاں لائے یہ لائے ہیں ادھر کے لوگ جہاں اپنے بیعہ کی جو ریت ہوتی جہاں پر کرتے ہیں تو یہ کہیں پتہ نہیں کون چلی لائی ہوئی تھی کیا ہوا تھا تو جہاں لڑتے لڑتے سہید ہو گئے تھے اور یہ گوڑے پر جو ہمارے بجورگ ہمیں بتاتے تھے یہ گوڑے پر تھے اور گردن ان کی آدھی کڑ گئی تھی اور گوڑا لے کے اندر آ رہے تھے جو بھار کی ڈیوڑی ہوتی ہے وہ کراس کرنے لگے تو عورتوں نے بھولا بہت دیکھو آدمی جا رہا ہے اس کے اوپر گردن نہیں ہے تو وہاں گر گئے تھے ہماری مناس بھرادری جو شیروخانی ہیں وہ ڈیوڑی نہیں لگاتے ہیں کیونکہ اس ٹیم ہو گیا تھا یہ ڈیوڑی نہیں لگائیں گے تو کوئی ڈیوڑ نہیں تھی کوئی ڈیوڑ نہیں کوئی ڈیوڑی لگائی ہے اور رات کو دو وجہ سے لے کر لنگر چل رہا ہے پچی تری سکلے دھال بنی ہے چابل بنے ہیں یہ بجارے لوگ جو ہمارے نو جون ہیں یہ خود ہی آ جاتے ہیں ہمارے کل دیو کی آج میل ہے یہ سب رات کو ڈیوڑی دے رہے ہیں رات کے دو وجہ سے لے کر کھانا بنا کے ابھی تک لنگر چل رہا ہے ڈیوڑا راج پو سبا کے اوپردھان ڈلاور سنگھ منازی آپ بچوں کے ساتھ آئے یہ بات پرمانیت کرتی ہے کہ جنہیں دھرم پر اپنے کل دیو پر آپ کو آسا ہے بچوں کو بھی ہے اور یہ ایک بڑا پریڈنا سو تر آپ کام کرتے ہیں آپ کا بھی سندے سے سپاوندی بستا ہے نمشکار میں ڈلاور سنگھ مناز بائیس پریڈن جوا رائیت پو سبا یہ ہمارے بجورگوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ یہاں پہ یہ ہمیں ساٹھ سال پرانی بات ہے جو ہمارے بجورگ تھے وہ لوڑی کے ختم ہونے کے بعد جو پہلا بودھ بار آتا تھا یہ ہر ورش یہ میل ساٹھ ستر سال سے چلتی آ رہی ہے اور جیسے کی ہرنام سنگھ منازی نے بتایا کہ جو جو بابا کشن شید جیتے ان کا سر کٹ گیا تھا اور وہ درد پہ بیٹھ کے یہ ایک رائی پوٹ جو لوگ برادری کے لوگ ہیں ان کے لئے بڑی گرب کی بات ہے کیونکہ یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ شتری در میں کہا گیا ہے کہ جس کا سر شید کٹ جائے در پھر بھی لڑتا رہے وہ ہی رائی پوٹ کہلاتا ہے یہ ہماری ہمیں مثال یہاں سے بابا شید کشن شید سے ہی ملی ہے اور کافی ٹائم پرانی جو ہمارے دادا پردادا تھے انہوں نے یہ ریت بنائی تھی اور ہم ہمارے دادا نے ہمارے باپ کو سکھائی ہمارے باپ نے ہمیں سکھائی اور ہم اس لئے بچوں کو یہاں پہ لے کہیں کہ ہم بھی ان کو آگے سکھا پائیں اور یہ ہمارا گاؤں تھا بیسکل ہم یہیں پہ رہنے جہیں کے رہنے والے ہیں ابھی ہم بیسکل جمہوں چلے گئے ہیں پر نیب ہماری یہیں کی ہے اور ہمیں اور ہمیں باپ پس یہیں پہ آنا ہے اور ہمارا یہیں پہ ہے جہیں جہبارت ایسے ہفتر پر آپ کا بھی کوششن دے ہم 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 سارے انکلا پہلے میں مناس برادری دے جڑے اندھے کل دے ون نا دنیوں دے لینہ چاندہ بجرگیں دا انہیں گی میں اپنا چھت چھت نمن کرنا اندھے بعد میرے بڑے پرا سڑے ایکس ایم پی ساو اندھا بھی میں آواریاں اور اس ساری برادری دا آواریاں جنہیں آج جاسنگی موقع دیتا ہے اندھے دیوستان اوپر آنے دا اور اندھے آئی ہے جلے آسیں اندھی سٹوری سنی ہے ساڑے دلگی بھی اندھے لگا دا ہے کہ وہ کوئی صداران مانم نہیں ہے جڑے بابا جی ہے وہ کوئی دیوشکتی ہے ادربائیزے پاسیبل نہیں ہے بینا گردند ہے کوئی بھی جڑا مرجی جو دا ہے کوئی جد نہیں کری سکتا ہے وہ پوجھنی ہے وہ مطلب کی شاکشات بھگوان دا ایک سب روپ ہے اور میں اس برادری کی بھی موارک بات دینا چاڑنا اندھا جڑا مطلب کی پائی چارہ جڑا اندھا ایک جھوٹ جڑا اندھی مطلب کی اندھا جوگدان جڑا ہے دیو تے دے پرتی بڑی اچھی جگہ بنائی دیا انہیں اور بھر بھرپور سارے نا سہج ہو گئے انہاں کے آگ جو ہی میں جائے ہند جائے بارد جوہا راجبو سبا کے پردھان بھی ہیں جنہوں نے ایک ملک ایک بیڑا اٹھایا ہوئا ہے مہارا جاہری سنگھ جی کی جنتی پر چھوٹی کی سبھی یہاں پر ہیں پردھان جوہا راجبو سبا آج صاحب پر آئے ہیں ناکوکے صاحب جی میں جوہا راجبو سبا کی طرف سے یہاں پر آیا ہوں تو یہ خاص کرکے ہم راجبو چوں کے جو یہ تحیار ہیں دیبتوں سب بلادریوں کے آج ہم مناس بلادری کے یہاں پر آئے ہیں جی شیر خانی یہ مناس جو ہیں ان کی میل ہے جیسے آپ کو ان بجورگوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک بار گھوڑے پر جا رہے تھے ان کا شیر سالہ کو ہو چکا تھا تو وہ کتنی دیبے شکتیوں کے مالک تھے جو ہمارے بجورگ تھے انہی کی جو جہاں میں ملے لگتے ہیں تو یہاں کی جو دس بیس پنچائتیں ہیں مناس بلادری کے لوگ وہ تقریم سہ پریبار جہاں پہ آتے ہیں تو یہی ان دیبتہ لوگوں سے اشیرباد لیتے ہیں کہ جو ہمارے پریبار ہیں وہ خوش آل رہے اور میں یہی سندیج دینا چاہوں گا کہ جیسے جی کرونا کی بماری سارے ہندوستان میں اس کا پرچند جو لگا ہوا ہے تو انہی دیبتوں کی جو یہ دے بھومی ہے جمہو کشمیر انہی دیبتوں کی بجا سے بجا سے ہم آپ دیکھ لیجے ہم لوگوں کی یہ رکشہ ہے یہی دیبتے کرتے ہیں اسی طرح ہر سال یہی پہ جو لوگ آکے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بلادری کے لوگوں کی جو مہانتہ ہے ان کے بردی بشواس ہے وہ ماتھا دیکھتے ہیں اور پرشاد جو لنکر لگے ہوتے وہ کھا کے ہم جاتے ہیں اسی کے یاد میں آج ہم بھی آئے ہیں بہت اچھا لگا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ خاص کر جمہو میں جو جے چیزیں ہیں آپ آپسی بھائیچارے کی جب میل منحاس بلادری کی ہے لیکن یہاں پہ سارے لوگ بلادریوں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور پرشاد کھا کے پھر اپنے اپنے گنتہ تک اور جاتے ہیں بڑی مبارک بات دینا چاہتا ہوں میں ان خاص کر کے مناس بلادری کے پردان کو جنہوں نے ہمیں بلایا اور آگے بھی اگر جب بھی ان کو ہماری جرود پڑے کہ ہم آتے رہیں گے آج ہم جہاں پہ آئے ہیں ماتھا دیکھنے اور عشیر باد لیا ہے ہم نے ان کا سچمو چیز سری کے سیس دیوستان پر پراتھنا کی گئی ہے ایشون کی پراتھنا سنے گا اور اس کرونا مہا ماری سے بھی ہم بھی سے سنتاپ سے نکالے گا سب ہی آئیں سب ہی کا دھنے واد کرتے ہوا ہم بھی جگہ پر شیش نبھاتے ہوئے اس کارکم کو یہی سماپ کرتے ہیں نمشکار for more updates do subscribe our youtube channel and don't forget to hit the bell notification icon and if you are watching this video on facebook do follow our facebook page